اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سندھ ایلیکٹرونکس میں انہوں نے زیادہ دلیا جامر پر چینہ اور ابھی اس ایمپیر چائر جا رہا ہے وہ کلکل چھوڑ بتا رہا ہے جیسا کہ دوستو دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹرانسٹر چلے ہوئے ہیں بلکل جو ہے نا وہ ہم نے اس کے جو ٹرانسٹر تھے وہ نکال لیا ایک 0.47 ایک دسوام کرسٹن ایک ون کے کرسٹن خراب تھی اور ایفٹی تیرہ دوستو دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اس کو باہر نکال لیا اس کے بعد جو لگا دیئے 0.47 ایک اور دس اوم ہم نے لگا دیئے اب اس کے وولٹیجز وغیرہ ہر چیز چیک کر کے آپ کو دکھائیں گے ہم نے اب جانا اسی وولٹیج کرنے رہے میٹر کو اسی پر رکھ لیں اور دوستو کی سیریز میں اس کا ہم نے شروع لگا دیا سب سے پہلے اس کی ادھر جانا میں انتاروں پر وولٹیجز چیک کر لیں گے لیکن دوستو دیکھ ستے ہیں والٹ بلکل ٹھیک آرہاں اس کے بعد اس کا یہ فیوز چیک کرنے فیوز بھی بلکل ٹھیک ہے ادھر بریج پر ایسی والٹ چیک کرنے یہ بلکل آرہاں اس کے بعد میں ان کیپسٹر پر وولٹ چیک کریں گے میٹر کو آپ کو اچھے سکیرینج پر رکھ کے ٹی سی پر رکھنا ہے جیسا کہ دوستو دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ولٹیجز بلکل آرہاں اور اٹھا سیتا تعلی کے ساتھ ہی کیپیسٹر ہے اس کی بھی والٹیجز چیک کر لیں تو اس پہ تکرین آئیسی کے ساتھ آٹھ والٹ آتے ہیں یہ جبکل آ رہے ہیں پر آئیسی نہیں ہوتی تو چوتر پہ چوتر والٹ آ جاتے ہیں اب اس پہ بائسنگ والٹ چیک کریں گے فیٹی کے آئی کے والٹ جو ہیں نمائیسنگ والٹ آ رہے ہیں کہ نہیں میٹر کو بیس کی رینج پہ رکھ لیں ڈی سی پہ یہ دیکھ لیں والٹیجز بالکل آ رہے ہیں بائسنگ والٹ جے کہا جاتا ہے وہ بلکل آ رہے ہیں اب جو نے اس کا کیپیسٹر ڈسچائج کریں گے سوچ نکال کے اس کے بعد جانا پھر تیرہن ساٹھ ایف ایٹی لگا لیتے ہیں جیسا کہ دوستو دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو میٹر کو ڈائیوڈ میٹ یا بزر رینج پہ رکھ کے سی ایف ایٹی کو چیک کریں گے جیسا کہ دوستو دیکھتے ہیں یہ ہماری ایف ایٹی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اب اس سی ایف ایٹی کو لگا لیتے ہیں لگانے کے بعد جیسا اس کے اچھی طریقے سے ٹھانکے کر کے آگے اس کے جو ڈبل ڈائیوڈ لگے ہوتے ہیں اس کو چیک کر لیں گے آئے کہ ہمارے ڈبل ڈائیوڈ ٹھیک ہیں کہ وہ بھی خراب ہیں اس کو ٹھانکے کر لیتے ہیں میٹر کو اپنے ادھر ہی رہنے دینے ڈائیوڈ موڈ پہ پھر اس کے جو آگے ڈبل ڈائیوڈ لگے ہوتے ہیں وہ چیک کر لینے جو بلیک پراب ہے وہ بیچ پہ لگے گی اور دونوں سائٹ پہ تقریباً ڈبل ڈائیوڈ کی ریڈنگ ایک ہی ہونی چاہیے دونوں سائٹوں سے ایک ہی ریڈنگ چاہتا ہے دوستو دیکھ ستے ہم چیک کر رہے ہیں سائٹ یہ دوسری سائٹ دونوں سائٹوں پہ ایک ہی ریڈنگ دے رہا ہے مطلب یہ کہ ہماری بلکل ٹھیک ہے اب اس کو بارڈ میں ایفوٹی کو چیک کریں بلکل ٹھیک ہے اب دوستو بھی سیریز میں سوچھ لگائیں گے اور دیکھیں کہ ہمارا چارجران ہوگاً جیسا کہ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہمارا چارجران ہو چکا ہے اب اس کے ڈی سی کے پیسٹر آرپٹ پہ والٹ جسے کریں گے آئے کہ والٹ پورے ہیں کے نہیں جیسا کہ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم نے میٹر کوڑی سی رینج پہ رکھ لیا اور یہ بلکل ٹھیک آ رہے ہیں کو بیٹری پہ لگا کے جو ہے نا اس کی چارجنگ چیک کریں گے آیا کہ ہمارا چارجر ٹھیک کام کر رہا ہے ایک نہیں اس کو ایمپیر میٹر لگا لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں آیا کہ ہمارے ایمپیر بھی بنا رہا ہے کہ نہیں چاہی جیسا کہ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس کو ایمپیر میٹر لگا دیا ہے اب اس کا سیریز میں سیچ لگا رہے ہیں تو سو بیز میں یہ بلکل لوڈ لے رہا ہے جیسا کہ دوستو دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو ڈائرکٹ میں لگا رہے ہیں اور چیک کریں گا ہے کہ ہمارا چائزر ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں جیسا کہ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ ایمپیئر بھی بنا رہا ہے اور فین بھی چلا رہا ہے اور لالبتی بھی بلکل ٹھیک چلے 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 اس کو بند کر کے پھر سے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا چائزر ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں جیسا کہ دوستو دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے اس کو دو سو بھی سیریز میں لگا ہے تو یہ بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے ہم نے اس کو ڈائریک میں لگا دیا جی ہماری ویڈیو پسند جاتی ہے تو ہماری یوٹیوب چینل سندر ایلٹرانکس کو ضرور سسکرائب کریں